یہ دونوں ہی نیتاؤں کے بیچ میں سموات یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک کلوز کوارڈینیشن کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہوئے دونوں دیش آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے مہمان بھی ذکر کر رہے تھے جو ٹرائی کا ہوتا ہے یعنی کہ پشلی وار کون سا دیش عدیقش تھا اس وار کون سا دیش عدیقش اور اگر بات کریں مسلم کنٹریز کی تو سب کے سب ابھی موجود ہے ٹائم کے اندر میڈلیس کی پہلے نمبر پر بات کریں تو سر وہ علائے لگتا ہے انڈیا کا ہم کیوں نہیں جاتے ہم کسی ملک کا وزٹ کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کہتے کہ بھائی آپ آؤ اور ہمارے ملک میں آکے انویسٹمنٹ کرو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہم بہت جاتے ہیں ہم امریکہ جاتے ہیں بار بار جاتے ہیں ہم یوکے جاتے ہیں ہم جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں بہت زیادہ جاتے ہیں دونوں ملکوں کی بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے پندرہ ارب ڈالر کے قریب ہے لیکن اوور آل جو انڈین کمپنیز ہیں ٹاٹا ہو مہندرہ ہو ساری کی ساری برازیل میں کام کر رہی ہیں سو انڈیا اپنے اب آپ نے آپ کو صرف گلوبل ساؤتھ میں آفریقہ اینڈ لیٹن امریکہ میں فول انگیجمنٹ کرتا نظر آ رہا ہے کہنا چاہیں گے انڈیا کیوں مسلم کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہت مصبوط سے مصبوط تر کرتے ہوئے آ رہا ہے اگستان کو کمزور کرنے کے لیے اور ہم کہہ کے جاتے ہیں بتاتے ہیں جہاں کے کہ مانگنے آئے ہیں تو اس لیے میں آپ کے گھر اگر آؤں گا نا بوری دائے چاولوں کی یا گندوں کی لے کے کہ میں آپ کو یہ گفت کرنے آئے ہوں تو آپ میرا بڑا اچھا ویلکم کریں گے میں آپ کو کہوں کہ میں کم قیمت پر بیچنے آئے ہوں تب بھی آپ میرا ویلکم کریں گے لیکن میں آپ کو کہوں کہ میں تو گندوں لینے آیا ہوں وہ بھی پیسے نہیں میں نے دینے تو آپ کو بھی ایک دفعہ دو دفعہ آپ مجھے ویلکم کریں گے تیسری دفعہ کہیں گے کیا یہ پیچھے بڑھ گیا بندہ دوسرے تمام کنٹریز سے اگر کسی لیڈر کو ہیڈ اف سٹیٹ کو ملے ہیں نریندر موڈی بن چکے ہیں آخر کیا وجہ ہے اسلامی کنٹریز ہو یا دوسرے کوئی بھی کوئی بھی کنٹری ہو اتنی ریسپیکٹ اور اتنی پاپولیریٹی جو دن با دن بڑھتی نظر آ رہی ہے اس کی کیا ریزن ہے اور نریندر موڈی اب آپ کو پروجیکٹ اور پیچھ کرتے ہیں جیسے چائنیز جاتے ہیں نا کہ جب بھی چائنیز پریزیڈنٹ کا جہاز اڑے گا تو وہ تین ملکوں میں جائے گا دو ملکوں میں جائے گا انٹرنیشنل دورے پر گئے ہوئے ہیں تو ایسا ایک چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی دنیا کے ذرے دیکھیں امریکہ ہو یا رشیا ہو یا انڈیا ہو اس کی کوشش ہے میڈل ایرو میڈل اس میں سب سے بڑی وجہ ہے تیل کی تو جب ہم اس لیے ان ملکوں میں نہیں جاتے ہمارے پاس ہے ہی نہیں انہیں کچھ بیچنے یا دینے کے لیے آئی ٹی انڈسٹری پاکستان کی آپ انٹرنیٹ کے حالات دیکھ لیں وی پی این لگ گئے ہیں بہت سی ویب سائٹ ویسے یہاں پہ بند ہیں تو ہم کیا بیچیں کسی کو بلکہ جو بڑے بڑے ادھارے ہیں بڑی بڑی ویب سائٹ ہیں جہاں پہ آن لائن کام کرتے تھے انہوں نے وارن کیا پوری دنیا میں اپنے کسٹمرز کو کہ پاکستان سے نا اپنا کام کروائے گا وہاں تو کسی بھی وقت انٹرنیٹ بند ہو جائتا ہے پروجیکٹ زائے ہو جائیں گے این پرائی مینسٹر اب ان کا تھرڈ ٹرم ہے اور وہ اپنے آپ کو ایسے گلوبل لیڈر سمجھتے ہیں اگر وہ گلوبل لیڈر سمجھیں گے ایکٹ کریں گے that's the only way they can make their way وہ اسی لئے اپنا راستہ بنا سکتے ہیں یہ چیز مجھے نظر آتی ہے انڈیا دنیا کی سب سے بڑی یا دوسرے نمبر پہ بڑی عبادی ہے اس وجہ سے اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ بزنس کہیں نہ کنیکٹ ہو سکے دونوں ملکوں بھی بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے پندرہ آراب ڈالر کے قریب ہے لیکن اوور آل جو انڈین کمپنیز ہیں ٹاٹا ہو مہندرہ ہو ساری کی ساری برازیل میں کام کر رہی ہیں سو انڈیا اب آپ نے آپ کو صرف گلوبل ساؤت میں ایفریقا اینڈ لیٹن امریکا میں فل انگیجمنٹ کرتا نظر آ رہا ہے اور نریدرہ موڈی اب آپ کو پروژیکٹ اینڈ پچھ کرتے ہیں ایسے گلوبل لیڈر جیسے چائنیز جاتے ہیں نا کہ جب بھی چائنیز پریزیڈٹ کا جہاز اڑے گا تو وہ تین ملکوں میں جائے گا دو ملکوں میں جائے گا انٹرنیشنل دورے پہ گئے ہو ہیں جیسے ایک چیز ہوتی ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم کر رہے ہیں ہم نے یہ کیا ہے ہم یہ ایک ہماری اپروچ ہے اس سوالے سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ this is a mindset کہ جب بھی نکلو دو تین ملکوں کے دورے پہ نکلو دوسرا یہ ہے کہ انڈین پرائی مینسٹر اب ان کا تھرڈ ٹرم ہے اور وہ اپنے آپ کو ایسے گلوبل لیڈر سمجھ دیں اگر وہ گلوبل لیڈر سمجھیں گے ایکٹ کریں گے that's the only way they can make their way وہ اسی لئے اپنا راستہ بنا سکتے ہیں so یہ چیز مجھے جو ہے نا وہ نظر آتی ہے یہ چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ that is there اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ continuously پاکستان continuously کوشش کرتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی ملک نہ جائے جو other than ایفریقہ ہوں sorry other than یورپ ہوں امریکہ ہوں اور میڈلیز یہ دو چار destinations ہیں پاکستانی کو leadership کی ان کے شاید جہاز ہی نہیں چلتے اس جگہ پہ مجھے تو شاید یہ لگتا ہے کہ ہمارے جہاز اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں یہاں ہمارے جہاز کا تیل ختم ہو جاتا ہے برازیل جاتے ہوئے یہاں ایفریقہ جاتے ہوئے میں ایک دفعہ ساؤتھ ایفریقہ گیا انہوں نے مجھے بتایا کہ آج تک آپ کے ملک کا کوئی صدر وزیراعظم یہاں پہ آئے ہی نہیں مطلب اتنا ساؤتھ ایفریقہ ایمپورٹنٹ ملک ہے کہ انڈیا برازیل ساؤتھ ایفریقہ ایک ٹرائلیٹرل ڈائلوگ بھی ہے اثر دن برکس لیکن ہمیں کوئی پتا نہیں ہے ہمارا دھیان ہی نہیں اس چیز پر ہمارا دنیا کے ذرے دیکھیں امریکہ ہو یا رشیا ہو یا انڈیا ہو اس کی کوشش ہے میڈل ایرو میڈل یہ اس میں سب سے بڑی وجہ ہے تیل کوئی بھی جنگ لڑی جاتی ہے تو جنگ کو جیتنے کے لیے جو اس کے اندر جو کی رول ہے وہ تیل کا ہے تو اسی لیے انڈیا کوشش ہے کہ میڈل ایس کے اندر اس کا جتماں فینس ہوگا پاکستان اتنا سائیڈ پہ ہوتا جائے گا تو اس کے پاکستان کے لیے مشکلات اتنی بڑھتی جائیں بلکل صحیح آپ کی کیا رائی اس میں میری بیسیکل رائی یہی ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے وہ اسی طرح کہ مسلمان کو پوچھ دکھا رہا ہے سر آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں پر جس کا اتقا زیادہ ہوتا آپ نے کہا کہ وہ پاکستان کمزور کرنا چاہتا پاکستان کی اکانومی بھی اتنی انڈیا کی جیتنی مضبوط تو آپ کو ہن لگتا کہ ہر کوئی کنٹری ہمارا ساتھ جس طرح انڈیا کے ساتھ برانے جا رہا ہے انڈیا کے اندر اور انڈیا نے بھی لاکھوں بلینڈ ڈالرز بلینڈ ڈالرز وہاں پر تو لگائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ میچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے دو ملکوں کی یہ بھی ہے میچول انڈرسٹینڈنگ گھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ آج کوئی بھی کہیں پر انویسٹ کرتا ہے تو پہلے جب گھر سے مضبوط ہوگا تو باہر وہ کسی کے ساتھ بزنس کرے گا یا کسی کے ساتھ انڈرسٹ کرے گا ہم اپنے انڈرونی معمولات آئے تک وہ ہی آدمی کر ہوتے ہیں ہمارے انڈرونی معمولات ہی آدمی ہو رہے تو باہر ہم خود ایک کوئی ترسٹ نہیں کرتے تو باہر ہمارے پر کیسی ٹرسٹ کرے صحیح بات ہے ٹھیک ہے اب ہماری سسٹم آپ دیکھیں کہ آج کل آج بھی ہم لگے ہوئے ہیں کہ کس کو جیل میں ڈالنا ہے کس کو باہر نکال رہے ہے اب انڈیا کے اندر نہیں اس کے اندر ڈیموکریسی ہے ٹھیک ہے دن با دن ترقی کرتے جا رہے کوئی بڑی کمپنی سے اٹھا کر دیکھ اس کے اندر کون کام کر رہے ہیں انڈیا کام کر رہے ہیں بڑی کی رول جو کسی بھی کمپنی کے اندر کون ہیں انڈیا ہیں اور انڈیا جو سب سے زیادہ آپ نے انویس کر رہے وہ ایڈوکیشن پر انویس کر رہے اگر آپ پاس میں جا کر رہے ہیں انڈیا کے تقریبا ایڈوکیشن سے زیادہ سکرون گئے ہیں اس لئے صرف آئی ٹی اور سرات سیکھنے کے لئے جو اندر پروفیشن سیکھ کر آئیں گے جب دوبارہ انڈیا آئیں گے جب وہ چیزیں ایمبلیمنٹ کریں ملک کو فائدہ ہوگا یہ چیز ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہے ہم نے جانا کدھر کرنا کیا صحیح بات ہمارا چیز ہے یہ پارٹی خراب ہے یہ پارٹی خراب ہے یہ پارٹی خراب ہے اپنی اپنی گریبان کہتے ہیں کہ میں کیا آپ